ہیلو ایوریون ویلکم ٹو می چینل کچن کھانا اور سواد آج میں آپ سب کے ساتھ سیار کرنے والی ہوں بلکل ہیل دی طریقے سے بننے والی مسالے دار پاپڑی کی ریسیپی جو پاپڑی چاٹ یا پھر کسی بھی طرح چاٹ کے ساتھ سرب کی جاتی ہے یا پھر آپ اسے ٹی ٹائم میں سنیک کے طور پر سرب کر سکتے ہیں یا پھر سفر کے لیے لے جا سکتے ہیں اور کبھی بھی آپ کو جب بھی تھوڑا سا نمکین اور کچھ بڑھیا سا فلیور والا کھان مہینے کا منہ ہو آپ اسے سرب کر سکتے ہیں سب سے خاص بات اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ جلدی خراب نہیں ہوتا آپ ایک بار اسے بنا لیں گے تو مہینے دو مہینے ائر ٹائٹ ڈبے میں رکھ کر سٹور کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں تو چلیے ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کپ کا یوز کیا ہے میزرنگ کپ کا تو میں دو کپ لے رہی ہوں گے ہوں کا آٹا کیونکہ ہم ہلڈی بنانا ہے اس لئے ہم گے ہوں کے آٹے کا استعمال کریں گے تو دو کپ کے آٹے میں ہم ایک کپ ڈالیں گے سوژی سوژی بلکل باریک والی لینی ہے موٹی والی سوژی کا استعمال نہ کریے گا اگر موٹی والی سوژی آپ کی ہو تو ایک بار مکسر میں چلا کر اس کو گرائن کر لیجئے گا جس سے وہ تھوڑی باریک ہو جائے سوژی سے ہی اس کا کرسپ برقرار رہتا ہے کرنچی بنتا ہے یہ اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں ایک چھوٹا چمچ لال میچ کا پاورڈر آپ چاہیں تو چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہو ایک چھوٹا چمچ دالیں گے آجوائن جسے ہم ہلکا سا ہاتھوں سے کرش کر لیں گے ساتھی اس میں ایک چھوٹا چمچ سونف ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے آدھی چھوٹی چمچ سے تھوڑا سا زیادہ آم چور پاورڈر یا چاٹ مسالہ پاورڈر جو بھی آپ پسند کریں جو بھی آپ کے پاس ہو وہ آپ ڈال سکتے ہو اور ایک ٹیبل سپون یعنی ایک بڑا چمچ ڈال دیں گے کسوری میتھی جسے ہمیں ہاتھوں سے اس طرح تھوڑا سا کرش کر کے ڈال بہت ہی زبردست آتا ہے اس کی مت کیجئے کا ضرور سے ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ نمک اور دو چھوٹی چمچ میں اس میں ڈال لیوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھانے والا چمچ ہے دو چھوٹی چمچ ہمیں ڈالنا ہے اس میں آئل بہت زیادہ آئل نہیں ڈالنا ہے ورنہ جو آپ فرائی کرو گے پاپڑی کو تو وہ آئل کو اوبزرپ کر لے گی کیونکہ ہم نے اس میں سوزی وغیرہ ایڈ کیا ہوا ہے تو اس طرح پہلے ہمیں ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے جب ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے مل جائیں گی تب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک دو تیار کر رہیں گے دو تیار کرنے کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت سکت آٹا لگانا ہے جیسے نارمل ہم روٹی وغیرہ بنانے کیلئے آٹا لگاتے ہیں دیکھئے بلکل ویسے ہی لگانا ہے میں انہوں سے پرش کر کے دکھاریوں آپ کو تو بہت زیادہ سکت آٹا نہیں لگانا ہے کیونکہ جو سوجی ہے وہ ابھی تھوڑا سا مویسٹر یعنی نمی کو سوکے گی تو اور بھی فولے گی تو یہ آٹا جو ہے وہ تھوڑا سا اور ٹھیک ہو جائے گا ہارڈ ہو جائے گا تو آٹا میں نے سوفٹ سا لگا لیا ہے نارمل آٹا لگایا ہے اب ہم اسے کور کر کے کم سے کم دس سے پندرے منٹ کے لئے رکھ دیں گے جس سے سوجی فول جائے اور آٹا ریسٹ کر لے اور سمودھ ہو جائے تو آپ دیکھیں پندرے منٹ بعد میں نے اسے اوپن کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے اور پہلے سے کافی زیادہ سکتے ہو چکا ہے کیونکہ سوجی نے مویسٹر کو اوبزر کر لیا ہے اب ہمیں ایک چھوٹا پورشن لے لیں گے جس حساب سے آپ رولنگ بورڈ کا استعمال کر رہے ہیں جتنا بڑا آپ کو بیل نہ ہو اس کے حساب سے آپ پیڑا لے لیں اس کو فیلا لیں اور سوکھے آٹے میں تھوڑا سا ڈسٹ کر کے ہمیں اسے بیل لینا ہے بیلنے کے لیے پروسس آپ کو پتائیے جس سے نارمل روٹی پراتے وغیرہ بیلتے ہیں بلکل ویسے بیل لی بیلنا ہے لیکن بس دھیان رکھنا ہے کہ بلکل باریک بیلنا ہے امین پتلا بیلنا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے اسے کتنا پتلا بیلنا ہے یہ دیکھئے ہے بلکل باریک سا آپ اسے کسی بھی انچ میں اور ناپ نہیں سکتے ہو تو اب ایک چیز ہمیں جو کرنا ہے وہ ہے اس کاٹے والی کو چمچ کو لینا ہے اور اس میں اس طرح سے نسان بنا دینا ہے اس سے جو ہے ہماری پاپڑی ہے وہ فولے کی نہیں تو فولے کی نہیں تو اوائل بھی زیادہ اوبزب نہیں کرے گی اور کرسپی بنے گی تو سارے پہ ہم نے نسان لگا دیا ہے اب ہم ایک گلاس یا کٹوری جو بھی آپ مرض جس حساب سے آپ کو کاٹنا ہو جس سائز یا سیپ میں کاٹنا ہو آپ وہ لے لیں اور اس میں اس طرح سے نسان بنا لیں اور سارے کی کٹ لگا لیں بہین بہت ہی آسان اسے بنانا تو یہ سارے ہم آپ دیکھیں میں نے کٹ لگا لیا ہے آپ دیکھو بلکل پتلا ہے نا دھیان رکھئے گا جب بھی آپ پاپڑی بنائیں جتنا پتلا آپ اسے بیل سکتے ہو اتنا بھیلیے گا کیونکہ اگر یہ زیادہ اگر تھوڑا موٹا رہ جائے گا کیونکہ جب ہم فرائی کریں گے نا آلیڈی تو تھوڑی سی فولتی ہے مطلب تھوڑا سا جب اس میں پکے گی تو تھوڑا سا اور سائز اس کا ہائی ہوتا ہے نا تو اسی لئے بلکل پتلا بھیلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے ہم جو سیپ بنائے ہیں وہ نکال لیں گے اور جو ایکشٹر ہے اس کو واپس سے اس آٹے میں لگا دیں گے تو آٹے کو ہمیں کور کر کے بھی رکھنا ہے دھیان رک بہت جلدی سے وہ سوکتی رہتی ہے نا تو بہت جلدی سے اس کا اوپری سکن جو ہے ڈرائی ہونے لگتا ہے تو ہمیں آٹے کو کور کر کے رکھنا ہے بیلنا ہے باقی سیپ بنا لینا ہے تو تیل میں نے پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں پاپڑی کو فرائی کریں گے ایک بات کا اور دھان رکھنا ہے آپ کو کہ جب بھی آپ پاپڑی کو فرائی کریں کبھی بھی بہت زیادہ گرم آئل میں ناڑا لیں کسی بھی چیز کو فرائی کرنے کے لیے ب بہت ہی کم ایسی ریسیپی ہوتی ہے جس میں ہائی فلم کا یوز کیا جاتا ہے مطبع ہائی ٹمپریچر پر گرم کیا ہوا آئل استعمال ہوتا ہے بہت ہی کم ایسی ریسیپی ہوتی ہے زیادہ تر ریسیپی جو ہے وہ میڈیم فلم پر ہی فرائی کی جاتی ہے میڈیم ہیٹ پر کی جاتی ہے تو میں نے میڈیم فلم پر آئل کو گرم کر لیا تھا اس کے بعد جتنی بھی پاپڑی ہم ایک ساتھ ڈال سکتے ہیں اتنا ڈالیں گے اور اس کو فرائی کریں گے ڈالتے ہی تران تچ مت کیجئے گا تھوڑا سا جب یہ ایک سائد سے سیکھ جائے تو اس کے بعد ہم اسے پلٹ لیں گے پلٹنے کے لیے بھی میں فوق کا ہی استعمال کر رہی ہوں آپ اس پاپڑی کو فرینز رمضان آنے والے ہیں افتاری میں سرف کر سکتے ہو بہت طرح کی چاٹ بنتی ہے پاوہ چاہے وہ رگڑا چاٹ ہو چنہ چاٹ ہو آلو چاٹ ہو یا پھر دہی پاپڑی چاٹ ہو کچھ بھی بنا سکتے ہو مہینوں تک یہ سٹور ہونے والی چیز ہے خراب ہونے ہونے والے نہیں ہیں تو اسے آپ ایک بار بنا کر رکھ لیجئے بہت ہی کام کیا ہے بہت ہی مزیدار ہے یہ سنگل بھی اپنے آپ میں کمپلیٹ ہے کھانے کے لیے اس کے ساتھ کچھ بھی سرف نہ کریں آپ اسے ایسے بھی کھالیں گے تو بھی آپ کو پسند آئے گی یہ ریسپی ایسی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو میڈیم فلیم پر میں نے بلکل بڑیا سا گولڈن سا کلر آجانے تک اسے فرائی کر لیا ہے ببلز بلکل کم ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے نکال لیں گے تو فرنس آپ کو میری آج کی ویڈیو یہ ریسپی کیسی لگی پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا فرملی فرنڈ میں ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر فرس ٹائم ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ایسی ٹیسٹی ہیلی مزیدار اور آسان آسان سی ریسپی کو آگے دیکھنے کے لیے بل آئکن بھی پریس کیجئے گا جس سے آپ کو میرے آنے والے سبھی لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکیشن بھی ملتے رہیں تو آپ سن سکتے ہو کتنی کرسپی بنی ہے ہماری یہ پاپڑی میں اسے توڑ کر بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ اس کے جتنے ٹکڑے کرنے چاہیں بلکل ایزی ٹوٹے گی کرسپی بنی ہوئی ہے بہت ہی شاندار ہے بلکل آپ اسے مٹھی میں لے لوگے تو بھی یہ چوری چوری ہو جائے گی جی کہ تو آپ اس ریسپی کو ٹائے کریں فرنس اچھا کھائیں ہلتی کھائیں اپنا خیال رکھیں اور ہمیں کامنٹس میں بھی یاد رکھیں تھانکس فور ووچنگ